تیرے کو لئے امال دوسری باری پیسے مانگ لوے تو دیکھیں نای امال یا جا صویرے جیتے ہیں پتہ اللہ کیا امال جڑا تو دنیا نو بخالی خرچ کر رہے آئیں فرمایا امال بہتر نہیں ہو سکتا جڑا مال ماں پہ لی خدمت لی خرچ کیتا جاویں مسلمانوں اے نعمت یا سی نعمت ہیں اے ماں پاپ دوبارہ نہیں ملنے ہر چیز دوبارہ مل جائے گی ماں پہ دوبارہ نہیں ملنے ادرا رشید بھائی نو پچھ لیا جائے اے ماں پاپ دی قدر کیوں دی انگ انہانے بھائیا نو پچھ لیا جائے اے اکھنگیں او خوش قسمت لانگ میں جنا دی ماں بھی گھر موجود ہے ابا بھی گھر موجود ہے اسی تے ملنے بیوں میں قبرستان جا کے ملنے آگ او نا نوجوان نو جا کے قدر پچھ لیا جائے اج مانٹر گئی ایک انجدہ پتہ بیا لگ دے اج کی محسوس بیا یوں دے او نوجوان اے اکھنگیں ماں پاپ دے جاوان تو بات انجھ لگ دے جمعہ و سمانہ دے سائے تو علاوہ سائے ہی کوئی نہیں اے نوجوان اے جا نعمت موجود ہے دی قدر کر لاؤں ورنہ اے نعمت دوبارہ نہیں ملنی اے دوبارہ نہیں ملنی میاں شاہ برمت اللہ لینے سے واسطے فرمایا اے اچھیاں لمیاں ڈالیاں یاروں تے تھنڈیاں جنا دیاں اے نعمت اللہ لینے سے واسطے فرمت اللہ لینے سے واسطے فرمایا صدر محفل جان محفل محترم المقام حضرت علام مولانا کانی محمد عامر سائیدی صاحب مدازی اللہ علی محترم المقام بھئی واجد علی صاحب اور بھئی امیر اور دیگر جتنے اب آپ تشریف فرماو ہر ایک نوم میں ہر ایک دلنام لما وقت دی قلت ہے جس محبوب دیئے اسی محفل سجا کے بیٹھے ہیں وہ ہر کس ہے دے نام نوم بھی جان دینے اور پہچان دے بینے اللہ کریم دی بارگاہ دیندر دعا اللہ ساڑھے سارے انہ مل کر بیٹھنا اپنی بارگاہ دیندر قبول و منظور فرمائے عیسیٰ علی صواب دی معفل پاک کے بھائی محمد عبد الرشید صاحب اور انہ دے برادران جنہ اس معفل پاک دے تمام کیتا اللہ تعالیٰ سبی انہوں عجر کسیر بھی عطا فرمائے اور عبد الرشید صاحب دے والدین دی اللہ کامل بخش و مغفرت فرما کے جنت الفردوست آل عرف مقام اطا فرمائے میرے انتہائی مشفر دوست بھائی محمد اللہ رکھا صاحب اور بھائی عبد الرشید صاحب انہوں نے منہ حکم فرمایا کہ عظمت والدین ماں اور باپ دیشان بیان کرنی ہے یاد رکھیے گا اہلِ سنت و جماعت نبی پاک علیہ السلام دی ہر نسمت نل پیار کرنے حضور علیہ السلام دی تمام صحابہ عظمت والے عقید دی بات اردہ کر رہے ہیں بڑی توجہ دے تالیب آنتو ساں جتنیاں گلہ کرنی ہیں حسن کر چکے ہو انتہائی محبت فرما کے تو اسی توجہ میرے بڑھ رکھو بات سمجھ آوے تھے سبان اللہ کہنی گے رونت نہیں مارنا اسی اہلِ سنت و جماعت اسی نبی پاک علیہ السلام دی ہر نسمت نل پیار کرنے اسی صحابہ نل اس وجہ تو پیار کرنے کہ ان نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے جان عصار نے اہلِ بیت اتحار نل اس وجہ تو پیار کرنے کہ ان نبی دے گھر والے نے نبی پاک علیہ السلام دے نال جدی بھی نسبت ہو جائے اسی اتحار نل پیار کرنے کاری صف قبلہ انتہائی محبت دے نال افضلیت سیدنا سیدی کے اکبر شان حضرت سیدنا سیدی کے اکبر بیان فرما رہے سان اور حق وی پندہ کے اس ماہ مقدم دے اندر شان سیدی کے اکبر لو جتنا ہو سکے بیان کی تجاوے کاری صف قبلہ چونکہ بیان فرما چونکہ نے میں بس ایک بات آپ اگراد سامنے کرنا چاہے ہیں اکیتے دے حوالے دے نال لوگو یاد رکھیے گا سارے نبیاں وے جی میں حضور ورکہ نبی کوئی نہیں امہ سرکار علیہ السلام دل تمام صحابہ ویچو ابو بکر صدیق ورکہ کوئی نہیں جنہوں سمجھا یہ بلدہ بولے سبحان اللہ جی میں ایک لکھ چوہی ہزار کم و پیش نبیاں بیچو کوئی نبی میرے نبی ورکہ نہیں امہ کم و پیش سوالک صحابہ ویچو کو حضرت ابو بکر صدیق ورکہ نہیں اور اے دا مطلب اے نہیں کہ ایسی کسے دی عظمت کٹا رہے ہیں یا کسے دی ودا رہے ہیں اللہ اور رد رسول نے جنہوں جو فضیلت اطاف فرما دیتی ہے ایسی اس بات قائلہ گرامی قادر احباب اللہ کریم سانو اے دوما انہ نسبتانو ہمیشہ اپنا دی اللہ تعالی توفیق بھی اطاف فرمائے اور اے دیوتے ہمیشہ کار مند رہن دی اللہ تعالی توفیق اطاف فرمائے قرآن مجید فرقان حمیدی ایک آیت مبارکہ تا چھوٹا جہیسہ دلاوت کرنے دا شرف حاصل کی تا اللہ کریم نے رشاد فرمایا انشکلی والی والی دعیق اللہ فرما دے کہ میرا بھی شکر ادا کرو اپنے ماں پیاند بھی شکر ادا کرو عباب دی وکار وائلیک المسیر اور فرمایا کہ دوسان میرے والی ہی اے انسان دوسان لوٹ کے آنے گرامی قادر احباب اس آیت مبارکہ تے اندر اللہ کریم ماں باب دینا لے محبت کرنے دا ایک طریقہ ارشاد فرما لے کہ اپنے ماں باب دا بھی شکر ادا کرو میرا بھی شکر ادا کرو یا اللہ تیرہ تے شکر ادا کریے تو پروردگار ہیں ساڑا پالنہارے تو رب میں ساری کائنات انہوں رزق عطا کرنے والے ہیں ساری کائنات انہوں پالن والے ہیں تو یا اللہ ماں باب دا بھی شکر ادا کریے اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمین دے اندر ارشاد فرما دے ہاں ہاں میرا بھی شکر ادا کریں اپنے ماں بیاں تا بھی شکر ادا کریں یا اللہ وجہ کیے آواز آوے کی دنیا والے ہو اگر میں چاندہ بغیر باب دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی طرح تانو پیدا فرما ساگنا سا اگر میں چاندہ تے آدم علیہ السلام حوالی سلام دی طرح فرمایا بغیر ماں باب تو بھی تانو پیدا کر ساگنا سا بغیر باب دے یا بغیر ماں باب تو بھی اللہ سانو پیدا فرما ساگنا سی انہیں حضرت آدم علیہ السلام نو بغیر ماں باب تو پیدا کیتا حضرت عیسیٰ نو بغیر باب دے پیدا کر کے دسیا اگر میں چاندہ تے مقدرت رکھنا این اللہ الا کلی شہید قدیر میں ہر چیز تے قادرہ مگر اے انسان میں تنوں ماں باب دے وہ سیلے دے نال پیدا کیتا ہے فرمایا ہن جتھے جتھے میرا شکر ادا کریں گا نال نال ماں پیدا بھی شکر ادا کریں یا اللہ ماں باب دا کیمیں شکر ادا کرئے اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید دے اندر سانو ماں باب دا شکریہ ادا کرن دا طریقہ بھی رشاد فرمایا ماں باب دے نال بولن دا طریقہ بھی رشاد فرمایا انہیں نال کیمیں دا حسن سلوک رکھنے اللہ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر سانو ہی نہیں پہلی یا امتانو بھی طریقہ ہی رشاد فرما رہے ان میرا دل کر دیا کہ میں جلدی جلدی قرآن پڑھا توجہ ہے اب آگی تسی پہ مار دیو روند چھوٹا سمجھ کے تاری صاحب قبلہ چکے اے میرے برادر اکبر نے تو میں نوہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تسی کیوں نہیں ہاتھ اٹھا کہ زبان اللہ پہ بول دے کہا کتنی گیا کہ شاید اچھا میں پکی گرنٹی دینا رب پہ کاباتی قسم اٹھا کے کہنا میبر رسول تھے منو تقریبا ان نوہ سال تقریران کر دے ہو گیا تو اٹھے سامنے انہ نو سالہ دے اندر میں آج تک کوئی بندہ اچھی سبان اللہ کہتا مردہ نہیں بکھیا اچھا بھی جڑا ہاتھ نال لے کے آیا جڑا چاند ہے کہ آج میں معفل چاہ اٹھا میرے ساری اللہ صغیرہ گناہ معفل ماتے بھی وہ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ اچھا بھی آج سامنے پاک دا صدقہ اللہ تعالی جڑے اگر کو اللہ نہ کرے کو معاپیان دے بے عدب تے گستاخ ہوئے اللہ انہوں نے معاپیان دی فرما برداری دی توفیق بھی عطا فرماوے جڑا چاند ہے کہ آج تو میں امینو امی جی کہہ کے بلاما ابونو ابو جی کہہ کے بلاما اتھوں میں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ ماشاء اللہ بھی کام ہونے تھے کی رکھے آج توجہ انتہائی میری گفتگون ہو اے مت کو سمجھے کہ میرا پتر جوان ہے میری گل نہیں ماندہ ہو رہے آفا جی میرے لئے گل کر رہے ہیں نا نا میری گل سارے ہاں باستے بے کسے پتر دا باپ بن کے توجہ جملے وال کرے آجے کسے پتر دا باپ بن کے گل نہیں سننی بلکہ کسے باپ دا پتر بل کے گل سننے آجے پھر انشاءاللہ سمجھ بھی آبے گی حصر بھی ہوئے گا ان پڑھئے قرآن بھئی اے تو اڑے کو لو اجازت نہیں پیا لیندہ میں تو انہوں تیار پیا کرنا کہ قرآن جدو سنے آجے بڑی توجہ نہ سنیئے گا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ اللہ کریو نے رشاد فرمایا وَقَدْا رَبُّكَ عَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا هُوَ بِالْوَالِدَيِّنِ اِحْسَانًا اللہ نے رشاد فرمایا اے بند یار مدن و حکمانی رشاد فرما رہے فرمایا جہا تو بھی عبادت کریں اللہ نے عبادت کریں اللہ نے عبادت تو باتھ جنا سارے تو ساہاں امکام کرنا اللہ فرما دے ساری ساری راتیں کلاتیں کھڑے عبادت بھی کر دارمیں ساری رات رات کیا حصرمہ بھوس pronunciation فرمایا جہا تو معافیان دا فرما بردار ہی نہیں اللہ نے اپنے عبادت و باد بڑا اہم حکم نرشان فرمایا اللہ نے فرما جدو بھی عبادت کریں اللہ نے عبادت کریں عرض کی دیا اللہ عبادت و باد کی کریں فرمایا وَبِلْوَالِدَыйَنِ احسان فرمایا اپنے مابیاں دنالحسن سلوک کریں فرمایا اپنے مابیاں دنالپیار کریں حسن سلوک کریں اے میری ملتنو جوانو توجہ کریں موسیقی 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 رب بھی قلعہ قریب فرمایا عبدیا تیرا رب بھی قریب ہے جیڑے ویلے رسول دیواریاں آگئی فرمایا اللہ خوال قول رسول کریب فرمایا عبدیا تیرا رسول بھی قریب ہے فرمایا تیرا رب بھی قریب ہے فرمایا تمہیں اپنے معافیاں لی کریم بن جاؤں عرض کی دیا اللہ کی نا کو کریم بن جاؤں فرمایا جنا رب رسول تیرے لی کریم ہے تو ہی اپنے ماں پیاں لئی اتنا کریم بن جا فرمایا ریخنا تیرا رب بھی کتنا کریم ہے تیرا رسول بھی کریم ہے ادھرہ توجہ کرے توجہ کرے آجے میرے والا آج زندگی صبح تو لے کے شام تک گنامہ تے بیچ گزر دی جا رہی رات تاں گنامہ سے گزر دیا جا رہی آتے رب پردے پائے لے نا ساڑے اینا عملاتے رب کعبہ دیکھا سم اٹھا کے کہنا جائے کدرے اے پردے اٹھ جانا تے بڑے بڑے کوپیاں تے جبیاں والے رسول با ہو جان زمانے اے اللہ نے ساڑے عمال ہوتے اپنیاں رحمتہ دیاں چاہتنا ڈال کے نا اے چھپا دیتے پتہ لگیا اسی ساری زندگی بھی گنامہ سے گزار دیئے اللہ پھر بھی ساڑے پردے پائی جا رہے اپنے محبوب دا صدقہ ساڑے گنامہ تے عملاتے پڑھتے پائی جا رہے پتہ لگیا اور رب اتنا کریم ہے کہ گناہ بھی ادا کرنے یا تے پھر بھی او کسے نو نہیں داستا پھر بھی کسے نو نہیں داستا نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام رسول بھی اتنا کریم ہے او جان دا تے ہے نا کہ میرے غلام اکیمے دے نے عمال کیمے دے کمارے او جان دے ہر کسے دے عمل نو جان دے حدیث پاک جان دے ہر انسان دے عمال ہر روز نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگج اے پیش کی تے جان دے سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نیک وکارہ باستے دعا کر دے گناہ گار بھی ہوگے تے ادلے بھی دعا کر دے نیک دے عمال پیش کی تے جان دے حضور خوش ہون دے گناہ گار دے عمال پیش کی تے جان دے سرکار ادلے دعا کر دے پتہ لگیا رسول بھی جان دے رابو بھی جاند ہے پر پھر بھی پڑھتے پائی جاند ہے اللہ فرما دائے بندے آ ریکھنا میں بھی تیرے لئے کتنا کریم آ اے میرے بال توجہ کرے اجی چھڑو یار بات میرے بال میرے بال نہیں فرماؤ میرے بال توجہ کرو ایک مرتبہ سارے دروشنی پڑھو یار ایک کام نہیں کرنا میرے بال نہیں سارے اندھی توجہ میرے بال ہوئے تاکہ بات سمجھاوے میں کوئی اتصور سنان نہیں آیا آواز سنان نہیں آیا گل سمجھانا آیا جے تیرے پلے پہ جاوے اب آبے جی وکار اللہ فرما دائے بندے آ میں بھی تیرے لئے بڑا کریم آ میرے رسول بھی کریم ہے تے تینوں کی ہندہتوں بھی ماں پر علی کریم آنجا اصحادہ بلا کی صحابے کے بار نک رکھا نواز دینا سی میں بڑی معذرتنالگالرز کرانگا کسے نا کوئی دلتے لے بھی لبیتے منو ادنالعقی جاندہ کوچھ نہیں میں بات کرنی ہی چونکہ میرے رسول ہے اتقاضہ کر دے کہ میں صحیح بات آب اگرات تک پہنچا ماں اسی آجن ناک رکھا نواز دے ایک کروڑ روپیہ بھی لگا دے گئے نا تے کار جے اماں منگلوے نا اب پترہ ذرا دمینا منو سو روپیہ یا دو سو یا پانسو یا ہزار اب پتر میں ذرا پینا ڈول دی گولی منگبانی گئے تے پتر بھلا کہ اماں تینوں جے سویرے دیتے سن پیسے شامی دیتے سن پیسے پھر مانگ رہی ہیں پیسے اب آب ازیوکار اے باہر جتنا مرضی تو مال خرچ کردہ رہنے وہ بہتر نہیں ہو سکتا بہتر دے ہوئی ہے نا جڑا اللہ قرآن چاکے بہتر ہے تُسیہ آکھوں سبحان اللہ دے ماں قرآن پڑھ کے سنا مال بھی کیڑا مال ہے جڑا اللہ کہندہ بہتر ہے جنہ ہاتھ نہیں چکیا انہوں دا تیان رکھو انہوں لنگر نہیں لیند دینا بھئی اگلی محفل دے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے بولن کے سبحان اللہ جڑے ہاتھ نال لے کے آئے ہو نہیں کوئی شہید ہوندہ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ اے سردی بڑی یہ قصور میرا کوئی نہیں اے بس اے ساری ہے اے قدر دے موسم نے اے سارے برداشت کرنے پیاندے نے تو بزرگ بھی تشریف فرمانے اے بابے اوری بھی ماشاءاللہ بھئی کچھ آدھا لے کے بیٹھنے میں جہ انہوں نے کہا بھی دیتا نا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ انہوں ہاتھ کٹ کے کہہ دے نہیں ہے سبحان اللہ پر میں انہوں کہنا نہیں کیونکہ میں انہوں نے بڑا پیارے بابے جی نے ساڑے لی تو اے عدب دی جاتے نے تو بزرگ جتنے تشریف فرمانے انہوں نے دی دعا چاہی دی نوجوان ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ اللہ نے رشاد فرمایا یسألونک ماذا ینفقون قلما انفقت من خیر فللوالدین احسان اللہ کریم نے قرآن اندر فرمایا اے کملی والی آگ اے لوگ تیرے گلو پوچھتے ہیں مال کتے خرچ کرنا چاہی دیں اے مال کتے خرچ کرنا چاہی دیں اللہ قرآن اندر رشاد فرمایا کملی والی آگ توی رشاد فرما دیں اے سونے آجڑیس حب تو بہترین جگہ مال خرچ کرنا دی فرمایا ما پیا نل حسن سلو کردیا جڑا مال خرچ کیتا جاؤیں فرمایا اے بہترین مال خیر والا مالیں تانی علماء ایرشاد فرما دینے جڑا ما پیا دی خدمت لئی مال خرچ کیتا جاؤیں فرمایا قیامت نیو سمال دا حساب نہیں ہونا فرمایا اے سمال دا حساب نہیں ہونا تیرے کو لئے امہ دوسری باری بیسے مغلویں تو دیکھیں نئی امہ یا جے صویرے دیتے ہیں پتہ اللہ کیا امہ اللہ جڑا تو دنیا نوہ خالی خرچ کر رہے ہیں خرمائی امہ اللہ بہتر نہیں ہو سکتا جڑا مال ماں پہ یا لی خدمت لی خرچ کیتا جاویں مسلمانوں ہیں نعمت یا سی نعمت ہیں اے ماں پاپ دوبارہ نہیں ملنے ہر چیز دوبارہ مل جائے گی ماں پہ دوبارہ نہیں ملنے ادرا رشید بھائی نو پچھ لیا جائے اے ماں پاپ جی قدر کیوں دی ہیں اے نانے بھائیا نو پچھ لیا جائے اے اکھنگیں او خوش قسمت لاکھ میں جنا دی ماں بھی گھر موجود ہے ابا بھی گھر موجود ہے اسی تے ملنے بھیوں میں قبرستان جا کے ملنے آگ او نا نوجوانا نو جا کے قدر پچھ لیا جائے اج ماں ٹر گئی ہیں کیجدہ پتہ بھیا لگ دیں اج کی محسوس بھیا یوں دیں او نوجوانیاں کھنگیں ماں پاپ دے جاوان دوبار انجھ لگ دے جمعہ اور سمانہ دے سائے تو علاوہ سائے ہی کوئی نہیں اے نوجوانیاں جا نعمت موجود ہے دی قدر کر لاؤں ورنہ اے نعمت دوبارہ نہیں ملنی اے دوبارہ نہیں ملنی میاں شاہ برحمت اللہ لینے سے واسطے فرمایاں اے اچھیاں لمیاں ڈالیاں یاروں تے تھنڈیاں جنا دیاں چھاہوا اے ہر شے بزاروں اے مل جاں دیئے پر نہیں جا مل جاں دیئے ماما ہر شے بزاروں مل جاں دیئے پر نہیں جا مل جاں دیئے ماما کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیو غلاموں میرے آقا اے نمانو یاد کر کے روئے امام ابن کسیر احمد اللہ علیہ فرمادہ نے سرکار اشادی نماز پڑھائی تھے صحابہ والچہرہ انور کیتا حضور دیئے آقا چھا مچھا مطرو سرکار روئی جا دے اے صحابہ جڑے وزور دے وزو دے پانی دے قطر زمین تے نہیں دگن دے دے سرکار دے اترو کا تو بیخ ساک دے اے نوجوان ذرا توجہ کرے آجا میری بات وال ذرا تھوڑی جی اس بات نو اپنے دل لیچے جگہ دے آجے آجا ماں رون دی یہ باپ کرلاندہ ہے آج پترنا ماں نو اکھاں کٹ کے بیکھن والا ہو گیا باپ نو گالا نکالن والا ہو گیا انہوں جوانوں حیاء نہیں ہوں دی جس ماں تے جس باپ نے تینو بولنا سکھایا آج انہوں نو آوازہ اچیاں کر کے پر مخان دے ہو جس امی تے ابو نے تینو بولنا سکھایا جنہیں تینو ٹرنا سکھایا جنہیں تینو انگلی پڑھ پکڑ کے تینو بزار دیا سہرہ کرائیا اباب جی وکار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے در دولت تک میں لے کے چلنا سرکار دیا آقا چہتر حضور رونے صحابہ رزکیتی یا رسول اللہ کسے دکھ دیتے تکلیف دیتی یہ بچے بھی قربان کرا دیئے حضور فرمایا صحابہ کسے دکھ نہیں دیتا کسے تکلیف نہیں دیتی یا رسول اللہ پھر کیوں پہ رون دے ہو سرکار فرمان دے لوگو ذرا توجہ کرے آج سرکار فرمان لگے صحابہ منونا میری ماں آمینہ دی یاد پہ یوں دی ماں آمینہ دی یاد آ رہی آج بھی بندہ کسے مرتبے کسے مقام تے چلا جاوے نا ماں دے جامن تو بعد ابباجی دے جامن تو بعد اللہ کو کوٹھی دے دے وے کو گڑی عطا کر دے وے نا اسو بلے پلا کی خیال ہوں دے کاش آج میری ماں دی نا اکاری صاحب کی بلہ تشریف فرمانے کدے او اسو پترنو پچھے آ دے جیدیاں دوامہ کرنے والی ماں نہ ہو وے دے ایف اے دے ویچ یا میٹ رک چکو اول پوزیشن لے جائے اسو بلے رووے گا کچھ یہ جاوے خیال کی آکھے گا اترکیان وے کھنو والی ماں ہی نہیں تے ماں کنو وخاوا اے ماں ترکیان کنو وخاوا میک دن جمعہ پڑا آکے باہر نکل لگا تے کبابا میں نو گلے لک کے روئی جا رہے یا میں کہا بابا جی کیوں پہ رون دیو آئی صاحب کیوں رو رہے کہنے لگے آفا جی اللہ نے دولت بھی بڑی عطا کی تی پتر بھی عطا کی تے بار چلے گئے کوٹھیاں بھی کاراں بھی سارا کچھ اللہ نے عطا کی تے میں کہا پھر بھی پہ رون دیو کہنے لگے آفا جی اے نماز پڑھ کے مجدو بھی کار جانا نا تے اے کوٹھی والنا اے امینو میرے والوکھے کہنے لگے جی اے انجل لگتے ہترا کہنے تے پوٹھی والوکھنا ہو نا تے خیال ہوں دا ہے بچ بچ ماں فکر تے فاکے دینالی دنیا تو چلی گئی تے آج اللہ نے دولت تا کی تی یہ تے خیال ہوں دا ہے کاش آج ام ماں ہوں دی نا آ میری یہ ترکھیاں ویخ دی میرے اروج ویخ دی ماں میرے تے کتنا راضی ہوں دی نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں پھر وہ جگہ بھل بھی بے کے بندے دی ہیں خالے کر دی ہیں نا جتے ہیں ماں آرام کر دی ہوں دی ہے آج قدر کر لو نبی پاک علیہ السلام نے فرما میں نو ماں آمینہ دی یاد آ رہی ہیں لوگوں ماں کیڑا رنگ پیش کرا اے بے شکم در لازد دے دے اے بات دنا دا والی اے فیرنی لبدی اے دنیا یا در قل فتما آبا والی دمیوں صابر مدلال فرما دنے اے مابا والے اے مابا دے قل اے سیفر یاد لے یا دے پرمایا مابا اے والے رو رو اے آ پے چھتے کر جا دے نبی پاگلی سلام اے دنیا بجان پتھر ماریا سرکار دا خون نبیہ وقت آئے نبی کریا قابدی دیوان نا ٹیک لگا کے روی جا رہے ہیں چاچا یمیر حمدہ شکار سر کے گھر آئے ہیں نوکرانی کھانا دے نا لگی رو نا لگ بھئی فرما دے میں رونی کیوں ہے کہن لگی قابد کھولوں دی گزر کے جا رہی جا نبیہ محمد قابدی دیوان نا ٹیک لگا کے روی جا رہے ہیں خیال آیا اے دی امی بھی کوئی نہیں دا باپ بھی کوئی نہیں ابو جان پتھر مار چاچا یمیر حمزہ نے کھانا نہیں کھدا جا کے ابو جان سر چکمان ماری لوگوں سر پھاڑ کے آگے آگے نبی کریم سینے دنال لائیا را بھی لکھتا میرے نبی نے بازو چھوڑا دیتے فرمایا چاچا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں میرا کوئی بابا نہیں کائنات والی دنیا سنجی ہو جان دی اپنے بھی اپنے نہیں لگ دے خوشیاں بھی خوشیاں نہیں لگ دیا جی دو بڑے رے ماں باپ دنیا تو ٹر جان دے نبی باگ فرما لگے چاچا جی کائنات میری ماں زندہ یوں دی اے میرے بدلے لے کیوں دی کائنات میرا باپ زندہ یوں دا مینو کوئی عطی مر سمد کے نام آر دا پر چاچا میں کی کرا میرا باپ بھی کوئی نہیں چاچا میری ماں بھی کوئی نہیں میاں شاہ برمد اللہ رحم دنے باپ مرے اے شرننگا خوووے تبیر مرنے زیڑا بے لا اے ماں باپ آج محمد باک شاہ مکجان آج ملا ماما باپ آج محمد باک شاہ مکجان آج ملا حل کوئی جی انشاءال نبی پاک علی صلات و السلام دے غلام سیال کو دی تریخ دے بہت بڑے خطیب گزرن مولانا محمد یوسف صاحب سیال کو تی رحمت اللہ لے لوگ بڑے بڑے القباد دے سان آپ فرمان دے کسی اکھنا شیخ القرآن کسی اکھنا شیخ حدیث دی فرمان دے لوگ القباد سین اکاری صاحب نو پوچھلو واجد صاحب نو پوچھلو امیر بھائی نو پوچھلو بھائی اللہ رکھا نو کوئی تینو چودری صاحب آکے کوئی چیما صاحب آکے کوئی چٹھا صاحب آکے کوئی کاری صاحب آکے اللہ صاحب آکے چشتہ آکے تینو سار الکاباد دنیا تو مل جانگے پر مٹھو تے پپو کہ کہ جیڑا ماں بلان دی سینہ اے دوبارہ کسے نہیں جیتے نو بلانا اتصبر تے کرونا کہ آس سردیاں دیا آیخ بستا رات آج بھی لیٹ ہو جائیے نا تے جا کے کر دروازہ کھڑکا یہ نا تی رات پہ لے تے گھور کی تا بچے ستے ہوں دینے بی بی اولاد ستے ہوں دی تروازہ کھٹکان دی ہوں دروں ماں دی آواز ہوں دی وہ یوسفہ آگئے ہیں اللذت زندگی جو محسوس نہیں ہو سکتی جو ماں ٹھوڑ گئی تھے بڑے خشم قسمت لوگ نے جنہ نو حجے بھی انج دیا آواز سنن نو مل دیا آبابی جو کار کین لگے دی دروازہ نو ہاتھ تھی لانا تے ماں دی آواز ہونی وے یوسفہ آگئے ہیں فرمان دنے او سب سینے ٹھنڈ پہ جان دی سی ماں دا بھی سال ہویا تکلی چھ کھڑے ہو کے رو رہے تک کسی آکھ آکھ لاج پال چلو چلی دا میل ہے ماں ٹھر گئی آپ فرمان لگے جی رونا ایس گلو وے ادی ادی رات تک اڑی کاؤن کریا کرے گا کاؤن میری آرام چھ بیٹھیا کرے گا رو کے فرمان لگے اور رونا ایس گلو یوسفہ کاؤن آکھ کرے گا ایسی سادی اور رومی غزار لی سادی نغب چھ لذت آکی تے جی مان دے او یوسفہ کین چھ لذت آن دی اے میری ملت نوجوان اس محفل پاک دب بہانہ بنا کے تو اڑی بار کچھ محرز کرنا چاہ رہے ہاں اگر آج ماں پیان دا دل دکھا کے اولاد کلو فرما برداری دی امید رکھن والی اولاد کتے فرما بردار نہیں ہو سکتی جی تسی ماں پیان دے فرما بردار نہ ہوئے اے نوجوان جی چاندی کے پتر فرما بردار ہوئے جی چاندی بیٹی فرما بردار ہوئے آج اپنے ماں پیان دی فرما برداری کر بہت بڑے تابی گزرنے حضرت علامہ ثابت بنانی رحمت اللہ میری پوری تقریب ایک گل نو اپنے دل سے جگہ دے انہوں یاد کر پکا رہ جاؤ زندگی انشاءاللہ کام آوے گی حضرت علامہ ثابت بنانی رحمت اللہ آب تابی سان تابی او ہند جنہ کسے صحابی نو وکھے آوے آنی ہوں دی اپنے بڑے باپ نو مار رہے ہیں او بڑا بابا مار کھائی جا رہے ہیں نلے کہنے لگا حضرت جی حضور میرے پتر نو کجھ نا یا کھ آج کہتے میں اگی جگہ تے ہوں دا سا اپنے باپ نو مار دا آج میرا پتر منو پہ مار دے دنیا مزرات آخر دنیا آخر دی کھتی جیسا کروگے ویسا بھروگے دنیا کھتی آخر سیتی خود حضرت فرماؤے جیسا اس ویچ بیجئے کوئی ویسا ہی پھل پاوے آج دے پتر نو چوکے بھی کہہ دیں نو اما تو میرے واسطے کیتا کی اپا تو میرے سردی گرمی دا پتر واسطے خیال کر دی کدرے بیمار نہ ہو جان ہر چیز دا خیال کر دی آج باپ باہر چوکے چکھڑا ہوکے کوئی چیز کھا رہے ہوئے نا تو خیال آن دا آرہ ماں بچا کے اپنے پتر واسطے لے جاؤ آج تس اپنی اولاد باسطے لے جان دی ہو تیرے باسطے دے دی ماباب دی قدر کر لو اسے بات در سے دے رہی آج جیسی ہر روز بھی ماباب دی شان اور عظمت سنی جائی جی عمل نہ کر یہ تی پھر تک کسے کھاتے نہیں تی جی ایک بات تی عمل کر لی یہ اکثر نوجوان پوچھ دینے آف جی کری کمیں اج مات اے بہودی آپ اسے نہیں بن دی کمیں معاملات نو اس سنجید کی نال کمیں نپٹائی مانو نوجوان کلی دس نہ ہونا جی تسی بھی آنکھ تو نو بھی دس بھائی بولیں نہیں سانے بھائی اچھا جو نہیں جان لے تو کوئی گال نہیں تو انہوں اور گال سنا دینے میرے استاد گرامی حضرت مفتی شیر محمد خان صاحب دار علوم جامعہ محمد یا غوث یا بھیرہ شریف سانو ایک دن پڑھا دیا فرمان لگے ہوئے اتروں میں تو انہوں ایک گال دسل لگا تو اپنے پلے بن لے آجی ایسی پلے بن دنیا بھی ٹھیک چال رہی گھر بھار بھی سارے معاملات تو کدھر کوئی تکلیف بھی نہیں گال کیری آپ فرمان لگے کہ ماں پہ فرماشا کر دی رہے آجی شام آجی فلان چیز لے آجی شام شام جنہوں ماں باپ وہ ڈیرے ہو جان دی پھر ماں باپ بھی خیال آن اسی بھی بھیکی سادھا پتر بھی سادھے واسطے کجھ لے کے آیا کہ نہیں باہر جاؤ اپنی توفیق مطابق اللہ تعالی جتنی توفیق عطا کی تھی جب بیگم واسطے ایک پیکٹ تیار کرواندی ہو نا تو اتنا پیکٹ ایک ماں باستے بھی تیار کر آؤ کار لے جاؤ ماں پہلے پیش کرو بیگم بات پیش کرے فیر ویک زندگی کیسی حزین گزر دی بہترین کلی اگر عمل کر لوگ انشاءاللہ دعا دیا کروگے حرامی قدر احباب تیرے میرے حدیث سانو کی سرکار علی صلی اللہ سلام ایک دن صحابہ نے فرمان لگے صحابہ کوئی نسان ایسا نہیں ہوئے گا راب رازی ہے کیوں نہیں سرکار نے فرما کہ کلی آداز چلے ہاں اج لوگ قابضے پڑھ دے پکڑ کے بھی دعا ما کر دینے رب راضی ہو جا زندگیاں مسلحہ گزرگیاں رب راضی ہو جا پٹی سا بیٹھے انہوں پوچھ لے قابضے پڑھ دے پکڑ پکڑ روک دعا رب راضی ہو جا ہو جا پتہ کوئی نہیں رب راضی ہے کہ نراز کوئی سوٹی کوئی ترازو ایسا نہیں جڑھتے تل کے ناب کے دس رب سرکار علی صلی نے فرما دس سرکار رضی کیتی جی یا رسول اللہ دس ہو کون عدیب علی صلی علی نے فرما آج خیال آگے میں دیکھا میرا رب راضی ہے کہ نراز ہیں فرما یا خوشیوں کی اپنے ما باب چی رو بک آگے فرما یا تیرے ما پہ تیرے تیرے راضی آئے سمجھ یا شاہ خدا بھی تیرے تیرے راضی ایسے بہن سمیان صبر مدل اللہ فرما دے میں بھائی بھائی یا دے دی ہوتے بھائی بھائی یا دیا بھائی 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 تاج محمد تیرے ماما تھنڈیاں چھاما بھائی 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 اے باب سیران تاج محمد ماما تھنڈیاں چھاما فرمایا رضا ربی فی رضا الوالدین راب راضی کرنا چاہدی ہوتے ماں پہ راضی کر لو اور حدیث پاک چیتے تک لکھی ہے بہن کی شریف دی شعب الیمان دی روایت ترز کر رہے تو سب پہلے قدر نہیں سنی ہوگی نبی پاک علی صلی دی غلام تیرے میری آقا نے فرمایا پتر اٹھ اپنے باپ کو ایسی گال سناوے جتن باپ خوش ہو جاوے اگر باپ کو لطیفہ سناوے یا مزاہی کوئی چیز سنا دے باپ ادھ خوش ہو جائے فرمایا تو باپ خوش ہوگی راضی ہوگی ارشا والا خدا بھی ہوتے تو راضی ہو جائے گا ایسی وجہ کی ہے کہ پتر اپنے ماں پیانے کو بیانتے کوئی نہیں جیسے پتر نو تیلی دے چھالے منگو پالے آن دے ناو پتر جوان ہوگی پھلا کی اب اکھان کٹ کے مانو باپ نو گالا نکال دے غص کے نال بول دے تیرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نو کہ اپنے باپ نال کو حسن والی کو گال کر کے بیخت سعید راب دی رضا کی میں تی نو اپنے حسار جلین دی فرما کہ دے ماں پیان کل بیٹھو اے ماں وڈیری اے دی کوئی نہیں جدو وڈیری ہو جاندی اے دی کوئی نہیں سنگا فرما اسے لئے اپنی ماں کل بیہ کے اوڈیاں وہ دکھ برییاں وہ گلہ کل سنگ کے بیخت سعید فرما کل بیخت بیخت سعید فرما جتنی دیر اپنے ماں پیان کل بیٹھیں گا بیٹھنا بھی تیرے باست اللہ تی طرف نکی ہوئے گی فرما بیتنو اللہ سوا بطا کرے گا سو ہاتھ ساتھ گا سی رہے تے اس انہوں مان جتنا طبیل کی تا جا بے جتنی دی رکھو میں بیان کر لی تی یار پر گال کوئی ہے جتنی مرضی تقریر تو لکھ عبادت گزار ہمیں مفتی صاحب ہمیں علامہ صاحب ہمیں اپنی ماد اس ہم نے اچھا نہ بولی اف نہ کریں کیونکہ اللہ قرآن نے چھوکم رشاد فرما رہا کیونکہ ماں پہ راضی ہوئی تے تیرا رب بھی راضی ہوئے گا اے میری ملت نوجوان اس نعمدی مکیدی کدی بات ارز کرا سید تابعین حضرت خاجہ اویسے کرنی بھی اومن پچھیا حضور مقام کتھو لیا تے نبی پاک نو ملن واسطے گئے تے حضور ملے نہیں سرکار کسے کام واسطے گھروں نکلے تے پچھے ملن واسطے گئے تے ماں نے حکم فرمایا نبی ملے تے ویخ ملے تے اڈیک کی ابھی حضور نو واپس آگے تے ماں نے پچھیا پترہ نبی ویخ آیا روک ارز کتی اما نبی تے نہیں ملے اکیہ تھوڑی دیر اڈیک لین دو ارز کتی اما اڈیک نہیں کتھر توڑا بے توڑا گستاخ نہ ہو جاما ماں نے آکیا پترہ ایڈا مادا فرما بردار پھر جاتے نو مادیا دعا سارا جا رسول اپنے صحابہ چبیا تیرین اگل کریا کرے گا پتہ لگیا حضرت خاجہ ایسے کرنی بھی احمد پچھے مادی دعائے اب ایک احمد حضرت غوث پاک رضی اللہ خوش آگیا حضور مرطب مقام کی تھو لے کہ آپ دی بھی کبر جو آواز آبے گی دنیا والے مانے آکھے ایسی پترہ مرنو مر جائیں پر چھوٹ نہ بولی فرما درے ماں چھوٹ نہیں بولی آتے اللہ نے منو امام بنا دی تا بڑے سارے اولیان پر جدو بھی نعرہ واجدہ نعرہ کی لاکھ اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ خطب فرید حق فرید سنی بندہ بولے حق فرید جنہیں زندگی جنہیں ایک وار بھی باب فرید لنگر کھا دیا وہ ہاتھ اٹھا کے بولے حق فرید کیون نعرے پر واجدہ نے وجہ کی اپنے بھی پچھیا جا بے آپ دی بھی کبر جو آواز آب گی لوگو پلاو بے ملی ماد جنہیں آکھے ایسی فرید پتر نماز پڑھے آکھے آکھے اممہ نماز پڑھا گا کی ملے گا آکھے نماز پڑھے آکھے اللہ شکر عطا کرے گا پتہ سینا پتر نو شکر بڑی پسند آکھے اممہ نماز پڑھا گا شکر ملے گی ہاں کہنے لگے پھر اممہ نماز پڑھے آکھے پتر بزو کر گا مان مسلح بچھایا مسلح دی نیچے شکر بنا بنا رکھ دی تی پتر مسلح تی کھڑے ہو کہ جنہ نماز پڑھے پہلاو بے جنہ ماما نے اپنے پتر نو اینج کر کے نماز بنایا آزان ہو رہی ماں باپ دی خدمت کریے گا اے بات نو سن لو بابا فرید رحمت اللہ نماز پڑھا گا شکر ملے گی آکھیا جی فرید پتر نماز پڑھو ماں نے مسلح بچھایا شکر بی بنا کے مسلح دی نیچے رکھی پتر فرید نے نماز پڑھ لئی آکھ اما شکر کی تھے مسلح اٹھا کے نیچے شکر دی پڑی اٹھا کے کھا دی بڑا لطف بڑا مزا آیا ان کر کے نماز پڑھا نماز تھے ماں نے اپنے پتر نو تیار کیتا ایک دن باروں ہی آگے آکھ کہن لگے اما جان نماز پڑھ یہ آکھ پتر وضو کر لو آکھ اما نہیں میں وضو باروں کر کے آیا مان ہو تیار تائم مل جان دا سی مسلح دی نیچے شکر دی پوری بنا کے رکھ دی نہیں آج کہن لگے اما جان ادھر ماں نے مسلح بھی شاہ لیا ماں ید کر دی یا اللہ ساری کائنا دی اما دی تُو علاج رکھی یا اللہ یا جی سمان بھی علاج رہ جائے یا اللہ میں یہ کر کے پتر نماز بھی بنانی یا یا اللہ جی مسلح دی نیچے شکر نہ ملی یا اللہ نماز پڑھ لئی نماز پڑھ کے جی مسلح اٹھایا آواز ماری امہ جان مان خیال یا جی مسلح دی نیچے شکر نہیں رکھی میرا پتر یا سے وجہ تو یا آواز بھی مار دائیں کہن لگی امہ جان ذرا گل سنی آج جی جی نے مان آکے پتر دی گل سنی کہن لگی امہ جی ریکھا پہلے دے ایک پڑی مل دی رہی آج شکر دے تری آہ پہ چل دے میں مان کہن لگی میں پتر پہلے میں رکھ دی رہی آدھی یو نا آپ رکھ دی ہوئی آگ پتر پہلے میں رکھ دی رہی پتہ لگیا مام پتر پیدا ہوندے گرامی قادر آباب جن آباب فرما برداری تابعہ داری پھر او بابا فرید رحمت اللہ گلی جان دے سان حسن ویق لوگ کلمہ پڑھ لین دے سان تی گھر آکے ارد کتی اممہ جان ویق لوگ میرے ویق کلمہ پڑھ لین دے آکھ دیا دو آمد کمال پتہ لگیا نبوت اور صحابیت تو بعد کسی مرتبہ ملے گا یا ملد آخری شہر پڑھ کی جان تجان اس سے باست تیسی پڑھی کرنے آکے ماور گی دنیا تی ٹھینڈی چھا نہیں ماور گی دنیا تی ٹھینڈی چھا دوسری ملکہ میرے نال پڑھی آجے ماور گی دنیا تی ٹھینڈی چھا اچھا بھی جیڑا مان جنہ پیار کر دے ہاتھی اٹھا کے پڑھے گا ماور گی دنیا تی ٹھینڈی چھا نہیں اس نہ پچھا جس دے سر دے ماں نہیں اے ماور گی دنیا تی ٹھینڈی چھا نہیں اللہ تعالی میڈی توڑی حاضری اپنی بارگاہ دیندر کو بولو محضور فرمائے محضور پہمے بہدcjon ٹھین ٹھین موسیقی